موسیقی 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 ہائی بلکم ٹو پی آئی ویکلز چینل میرا نام ہے مہمین خورم یوسف زائی آج میرے گیس سنڈ ڈاکٹر خورم شاکت یوسف زائی ہائی اور آج کی ماری ویڈیو ہے خیبر پختنخواہ میں غلط نمبر پلیٹس کی بارے میں زبردست تو ہم بات کریں گے خیبر پختنخواہ میں جو نمبر پلیٹس ہیں جن کی اوپر صوبے کا نام ہی غلط لکھا ہوئے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ جالی نمبر پلیٹس ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط نمبر پلیٹس ہیں کیسے غلط نمبر پلیٹس ہیں اکارڈنگ ٹو کنسٹیوشن آف پاکستان جو قانون ہے کنسٹیوشن آف پاکستان میں قانون بنتا ہے اور اس لاغ کے مطابق ہمارے صوبے کا نام ہے خیبر پختونخواہ ٹو ورڈز ہیں ٹو ورڈز نا تو ٹو ورڈز کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس کے ابریویشن لکھیں گے تو وہ لکھیں گے کے پی نوٹ لکھیں گے کے پی کے اگر آپ کے پی کے لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے ساتھ کشمیر کو بھی شامل کر رہے ہیں یعنی خیبر پختونخواہ ان کشمیر because پختونخواہ is one word پختونخواہ کا مطلب ہے the land of پشتونز دیکھے اور خیبر پختونخواہ کا مطلب ہے کہ وہ land of پشتون جو خیبر کے بعد ہے تو یہ صوبے کا نام ہے تو دو ہزار دس میں یہ نام چینج ہوا ایٹین دیمنٹ کے بعد تو جب یہ نام چینج ہوا تو لوگوں نے اس کو accept کر لیا لیکن کچھ عجیب سے لوگ ہیں میں ان کو جاہل ہی کہوں گا جو اس کو کے پی کے کہتے ہیں اور اکثر میڈیا میں بھی آپ پریزنٹرز کو بھی دیکھیں گے کہ وہ لگے ہوتے ہیں کے پی کے کے پی کے خاص کر یہ جو میڈیا ہے پاکستان میں وہ اس میں ملوث ہے انتہائی نالائک قسم کے انکرز اور وہ ہیں ان کو کے پی کے کے بلکہ یہ نالائکی صرف انکرز اور ان لوگوں تک محدود نہیں ہے because پختونخواہ کے لوگ کہیں گے کہ خیبر پختونخواہ لیکن یہ پولیٹیشن بھی دیکھیں ایک پولیٹیشن نے تو میرے خلال میں KFC بھی کہہ دیا تھا ہماری صوبے کو شاید ان کو بھوک لگی بھی تھی اور کچھ لوگ اس کو KPK کر کے کشمیر کو بھی خیبر پختونخواہ میں شامل کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ لیکن یہ ہے کہ کشمیر ابھی خیبر پختونخواہ میں نہیں ہے تو kindly اس کو خیبر پختونخواہ ہی رہنے دیں اور خیبر پختونخواہ اور خاص کر number plates میں actually abbreviation نہیں ہے خیبر پختونخواہ کی official جو صحیح number plate ہیں اگر آپ genuine number plate لیتے ہیں تو وہ اس پہ خیبر پختونخواہ پورا فل لکھا ہوتا ہے لیکن جس پہ abbreviation لکھی ہوئی ہے KPK تو وہ genuine نہیں ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے یہ جو violation ہے وہ لوگ بھی کر رہے ہیں اور میں نے تو government کی گاڑیوں پہ بھی KPK لکھا ہوا دیکھا ہے کہ چیپ minister اور شاید ان کی گاڑی پی پی لکھا ہوتا ہے اور بڑے بڑے بیرو کریٹس ہیں یہاں پہ فخر سے گاڑیاں چلا رہے ہیں official number plate جو میں KPK لکھا ہوئے مطلب حیرت کی بات ہے کہ جو قانون کو جن کو وہ کرنا ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں جب نظر آئے ہم اس کی picture لے کر آپ کو دکھائیں کہ یہ ہو رہا ہے بلکہ جہاں پہ یہ number plates بنتی ہیں کیونکہ یہ پرابلم کیوں آتی ہے کیونکہ جو یہ وہ ڈیپارٹمنٹ ہے جو name number plates issue کرتے ہیں وہ لیزی ہے وہ number plate issue نہیں کرتا ٹائم میں تو نو کیا کرتے ہیں کہ بازار سے number plate بناتے ہیں مجبوراں تو جب وہ ادھر بناتے ہیں تو ادھر جو وہ بندہ بیٹھا ہوئے وہ تو انپڑ ہے وہ تو اس نے KPK ہی لکھ دینا ہے یار ابریویشنی ٹھیک ہے میں کیا پورا شاید وہ اپنے پیسے بچا رہا ہوتا ہے سارے words پہ شاید بہت زیادہ پیسہ لگ رہا ہوتا ہے but it's so funny and it's so strange اور اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے province میں لیکن کسی کو یہ خیال نہیں آرہا اور police بھی ان کو نہیں پکڑتی اور یہ انتہائی شرمناک شرم کا مقام ہے کہ لوگ جو ہیں صوبے کا نام ان کو نہیں پتا بلکہ پی آئی میں بھی جب آپ آتے ہیں تو وہ صوبے کا نام غلط بتاتے ہیں یہ announcement کرتے ہوئے many many examples ہم کوشش کریں گے کوئی ایسے examples ملیں تو آپ کو دکھا دیں گے لیکن it's utterly shameful تو پختونخواہ میں کون سے ایسی جگہ ہیں جہاں number plate offices نہیں بنے میں بلکل یہ بہت اچھا question ہے actually جب خیبر پختونخواہ میں تو اکثر cities میں جیسے پشاور کا number plate تھا مردان کا تھا ڈیرے اسمل خان اور شہرہ کا بھی تھا اس طرح کے تھے ابتابات کا تھا تو ہریپور کا تھا ابتابات کا تھا جو اب وہ change ہو کے اب تو ایک combined خیبر پختونخواہ میں change ہو گئے اور سارے وہ combine ہو گئے لیکن جب actually 2018 تک تو جو فاتا تھا federally administered tribal area وہ شامل نہیں تھا تو وہاں پہ government نے 75 سال ہو گئے کبھی ان کو گاڑی کا number جیسے خیبر ایجنسی ہے اس کا number plate نہیں ہے باجوڑ کا نہیں ہے اس کا ممند اور اگزے ایجنسی کا نہیں ہے ساؤت نورت وزیرستان کا number نہیں ہے کور ایجنسی کا تو یہ جو سارے districts ہیں اب تو خیر چونکہ خیبر پختونخواہ کا number plate combine ہو گیا لیکن وہاں پہ ابھی تک office نہیں بنی مطلب کتی شرم کی بات ہے اور یا زیادہ جو یہاں کے لوگ ہیں ان کے پاس بہت بڑا business ہے پاکستان میں 50% سے زیادہ جو transport کا business ہے وہ یہاں کے لوگوں کے پاس ہے لیکن ان کے جتنے بھی truck ہیں ان کی registration جو ہے وہ لزبیلا میں ہوتی ہے جو بلوچستان میں کراچی کے پاس لزبیلا ہے اس میں وہ کرتے ہیں یا پنجاب کی number plates لگاتے ہیں زیادہ تر یہ بچارے tribal area والے اسلام آباد کی number plate کے پیچھے پھرتے ہیں اسلام آباد کی number plate لینے کے لیے آج کل سختی ہو گئی ہے کہ جی آپ کو وہاں کشناختی کارڈ ہونا چاہیے اور وہاں تو وہ رشوت مشوت دے کے یہ کام چل جاتا ہے وہاں پہ بھی کہ وہ لیکن وہ ادھر کے number plate لیتے تھے تو گورنمنٹ نے ان کو پروائیڈ ہی نہیں کیا گورنمنٹ نے ان کو registration office جب آپ نہیں بنائیں گے ان ساتھ جو district میں نے بتائیں ہیں ظاہر ہے وہ بچارے پھر مارے مارے پھریں گے پھر اسلام آباد کی لگائیں گے تو اسلام آباد کے number plate کا کوئی ان کو شوق نہیں ہے لیکن ان کو problem create کی ہے because of the irresponsibility of the government کہ آپ ان کو جب وہ facility نہیں provide کریں گے تو وہ بچارے ادھر ہی جائیں گے نہ اور کدھر جائیں گے اور پہلے چونکہ فاتہ کے لوگ کا پشاور سے کوئی تعلق نہیں تھا دوہزار اٹھارہ تک فاتہ کی جو گورنمنٹ تھی وہ directly under پنجاب تھی یعنی اسلام آباد تھی کیونکہ فاتہ secretariat اسلام آباد میں تھا اور ایک پنجابی بیروکریٹس اس کو control کرتے تھے تو یہ اب تو مرجر ہو چکا ہے 25 جو amendment ہے اس کے تحت ہو چکا ہے تو اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہاں پہ ان کو جو number plates کے وہ facility دے ایک طرف تو گورنمنٹ کہتی ہے جی ہمیں tax نہیں ملتا اور ہمیں یہ نہیں دیتا بھائی آپ ادھر دفتر لگائیں آپ کو number plates revenue generate ہوگا وہ ہوگا تو آپ اس کو بنا کے دیں وہاں پہ تو شناختی کا دفتر بھی نہیں ہے فاتہ میں بچارے اتنے دور سو دوسو کلومیٹر اور ہزاروں روپے کا نقصان ہوتا ہے تو پھر وہ پشاور آ کے اپنا شناختی کاٹ بناتے ہیں تو مطلب اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی بجلی کا bill وہ لوگ نہیں دیتے تو بھائی آپ ان کو میٹر تو پہلے لگا کے دے نہیں رہے آپ ان کو پہلے وہ ادھر تھا ہی نہیں کوئی ٹیسکو ہوتا تھا جو کچھ بھی نہیں تھا ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا جہاں پہ وہ پشاور electric supply میں جہاں پہ وہ ان کو اور وہ exempt ہوتا تھا بجلی کا bill ان کو تو similar وہاں بھی یہ facilities provide ہونی چاہیے تو یہ جو non custom paid گاڑیاں یہ ابھی پکنوخواہ میں کیوں ہیں non custom paid گاڑیوں کے بھی number plate different ہوتے ہیں اور ابھی تک کیوں ہیں although merger جو ہے وہ دو ہزار اٹھارہ میں ہو گیا تھا ٹوینٹی فیفت constitutional amendment کے تحت تو جب اس سے پہلے چونکہ فارٹہ was بالکلی یعنی علاقہ غیر ہی اس کو کہتے تھے یہ کہتے تھے کہ ہمارا علاقہ ہی نہیں ہے غیر علاقہ ہاں تو ان لوگوں کو وہ غیر سمجھ کے ان لوگوں پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم آپ غیر ہیں تو آپ ٹیکس بھی نہ دیں بجلی کا bill بھی نہ دیں گورمنٹ ان کو کہتی تھی جبکہ وہ بیچارے کہتے تھے کہ بجلی تو آتی نہیں ہے تو ہم bill کسیس کا دیں گا اٹھارہ بیس گھنٹے بجلی نہیں ہوتی وہاں پہ تو اب اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بجلی کا bill بھی دیں ہے لیکن میٹر نہیں لگا کے دیتے سمیلر یہی اٹیچوڈ نمبر پلیٹ میں بھی ہے کہ جیسے جو بھی پرانے ٹرائبل ایریاز ہیں اس میں ابھی تک ان کو فوراں یہ کوئی ایسی سکیم بنائیں کہ وہ کنورٹ ہو جائیں اب ان سے پورے ٹیکس نہ لیں آدھر ٹیکس لے لیں ایک بٹا تین لے لیں لیکن کنورٹ کر کے تاکہ وہ بھی آپ کو ریونیو جنریٹ کریں اور مطلب یہ ختم ہونا چاہیے کیونکہ یہ نون کسٹم پیٹ گھاڑی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ لوگ آہ بارگین سنٹر سے بعض افعہ گھاڑیاں خریدتے ہیں ان میں سے جب آہ لوگ چیسز وغیرہ اور ان کے نمبر چینج کر کے خرید لیتے ہیں ہمہ ان کو بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے ہمہ کیونکہ کسٹم والے اور وہ تو ایک سائز والے پکڑ لیں گی اس گھاڑی کو تو اس بچارے کے پیسے زائے ہو جائے تو ان کو کیا پتا ہے کہ یہ آہ ان کے یہ چیسز نمبر اور یہ چینج ہو گئے اور کاغذات کسی اور گھاڑی کے ہوتے ہیں نیچے نون کسٹم پیٹ گھاڑی ہوتی ہے ہمہ اور آہ لوگوں کو مسئیبت ہے تو گورنمنٹ کو یہ ان سی پی کا سسٹم ہی ختم کر کے آہ ان کو بھی آہ نمبر پلیٹ ایشو کرنی چاہیے آہ they should be given خیبر پختون خواہ نمبر پلیٹ immediately اور ان جو جن علاقوں میں ان سی پی کھڑی وہ یہی tribal areas ہیں اور یہ زیادہ تر کی tribal areas ہیں پھر یہ پاتا بھی ہے ایک provincialy admitted uh administered tribal area ہے جو ابھی بھی گورنمنٹ نے fully merge نہیں کیا مطلب کاؤزوں میں constitution میں ہو گیا ہے لیکن two four یہ لیکن عملی طور روپے اس پہ پیسہ نہیں لگایا جا رہا کیونکہ fund نہیں دیے جا رہے وفاق سے اسلام آباد سے fund نہیں دی جا رہا تو اس پہ اگر کام کیا جائے تو ان سی پی گھڑیاں جو number plates کے offices ان علاقوں میں جیسے سواد دیر یہ باجوڑ ہے یہ ان علاقوں میں بہت زیادہ ہیں پھر خیبر agency ہے پھر وزیرسان ان در ساری ان سی پی گھڑیاں ہیں اور یہ گورنمنٹ ان سے revenue لے سکتے ہیں ان کو number plate دے کر ان کو قانونی کیا جائے میرے خیال میں گورنمنٹ خود نہیں چاہتی ٹیکس لینا شاید اور گورنمنٹ خود نہیں چاہتی گورنمنٹ خود encourage کرتی ہے کہ یہ غیر قانونی کام ہو مجھے یہ لگتا ہے thank you very much dr خورم شاکت یوسفزی شکریہ آپ کا بھی thank you please ہمارے چینل کو subscribe کریں اور like کریں ہماری ویڈیو کو اور کوئی آپ کو کمنٹس میں اپنا opinion دے so thank you کوئی question پوچھنا ہو یا کوئی questions ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں ہاں پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ میں کریں تو ہم اس کا جواب دیں گے اور ویڈیو کو اگر آپ نے پسند کیا ہو تو like کریں ہم اور اس کے علاوہ چینل کو subscribe کریں because ہزاروں ویڈیوز میں ملنا کا مشکل ہے تو آپ subscribe کریں گے تو آپ کو ہماری ویڈیو نظر آئے گی تو بہت بہت شکریہ thank you اور اللہ حافظ موسیقی موسیقی